ہیلو دوستو نمسکار آج کے اس ویڈیو میں جہاں میں آپ سبھی کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے جہاں ایم ایجان سے کوئی بھی سمان کھریدا ہے اور آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کیا طریقہ ہوتا ہے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس ویڈیو میں جہاں میں آپ سبھی کو اسی کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں تو دوستو چلیے بینہ سمیہ گوائے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو سمان مانگوایا تھا اس کا پیسہ جو ہم نے پری پیڈ کیا تھا ٹھیک اب پری پیڈ کیا ہوتا ہے دوستو پری پیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب اپنا پروڈکٹ کھریدا جب ہم نے اپنا سمان آرڈر کر رہے تھے تب ہی جو ہم نے پیسہ پیڈے کر دیا تھا اس چیز کو جو ہم پری پیڈ بولتے ہیں کوریر والا جب آئے گا نا تو وہ بولے گا کہ بھئی پہلے ہی آپ نے پیسہ دے دیا ہے آپ کو سیدھا سیمپل سمان دے گا اور چلا جائے گا اور ایک طریقہ ہوتا ہے کیس آن ڈیلیوری کا ٹھیک ہے کتنے لوگ کیس آن ڈیلیوری جو سمان مانگواتے ہیں تو کیس آن ڈیلیوری اگر آپ نے سمان مانگویا تھا تو اس سمان کو اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑی سا الگ ہوتا ہے اس میں کیا کرنا رہتا ہے کہ ایمیز آن پہ آپ کو جو ہے اپنا ایک آنٹ نمبر ایڈ کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد جو پروسس ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے ٹھیک تو اس پہ جو میں پہلے سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اس کا لنک دے دوں گا اگر آپ نے کیس آن ڈیلیوری سمان مانگویا تھا تو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے سمان کو واپس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو ہم نے جو ہے یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کیونکہ ہم نے جو اپنا پروڈکٹ خریدا تھا وہ فون پیسے جو ہے ہم نے پیسہ پیمنٹ کیا تھا اور وہ پیسہ جو ہے ہمارے ایک آنٹ میں آ جائے گا واپس کیونکہ وہاں پہ جو ہے آپ کو ایک آنٹ نمبر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کی پروسس کیا ہوتی ہے اس ویڈیو میں جو ہے میں سرل طریقے سے جو ہے آپ کو سمجھانے والا ہوں اور یہ چیز جو ہے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتانے کی کوشش اس لیے کیا ہے کہ آپ کو جو ہے دکت نہ ہو ٹھیک ہے تو چلیئے سیمپل جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایمیزون اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد جو ہے ہم کو جو ہے اپنے پروڈکٹ کو واپس کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو مینو پہ چلے جانا ہے یہاں پہ نیچے کی طرف مینو کا اپسن دکھائی دی رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کو آرڈر والے option پہ چلے جانا ہے یہاں پہ آرڈر کا اپسن دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ والا چڑڑا تو پہلے ہی return کر دیا ہے اب ہم یہ والے پروڈکٹ کو یعنی کہ یہ والے چڑڑے کو بھی جو ہے ہم return کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد چاہے ہیں نیچے کی طرف آپ کو چلے آنا ہے تو ہم تھوڑی سا نیچے کی طرف آتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ کو return item کا option دکھائی دی رہا ہوگا اور یہاں پہ تاریخ لکھی ہوئے 3 اگست 2023 دوستو اگر 3 اگست 2023 کے بعد جو اگر ہم اس product کو return کرنا چاہے ہیں تو ہم return نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی return کرنے کی date واپس کرنے کی تاریخ جو وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ والا option return item کا option دکھائی نہیں دی رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تاریخ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اسی لئے یہ والا option آپ کو نہیں دکھائی دی رہا ہے اس کے بعد جو آپ کو کیا کرنا ہے کہ return والے option دکھائی دے گا اس پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد جو تھوڑی سا آپ کو انتجار کرنا پڑے گا اور یہاں پہ بول رہا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنا region select کرنا ہے کہ کیا قارن ہے کہ آپ اس product کو اس سمان کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے بہت سارے option جو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو آپ کا من پسند یا جو آپ کا کارن ہے اس کو جو ہے آپ یہاں پہ select کر لیجئے ٹھیک دیان رکھئے گا یہاں پہ جو ہے آپ کو جو بھی آپ کا سمسیہ ہے جیسے کہ ہم کو product سمجھ مطلب اچھا نہیں لگا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے product جو ہے quality issue ہم کو دکھائی دے رہا ہے یہ والا option جو ہم select کر لیتے ہیں ٹھیک جیسے یہ والا option select کرے ہیں تو اس میں جو ہے بہت سارے option آگیا ہے کہ کیا آپ کپڑے کی quality خراب تھے کہ پور جیپ تھا جو ہے اچھی نہیں ہے اس کو جو ہے ہم select کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ جو آپ کو کچھ نہ کچھ جو select کرنا پڑے گا اور آگے بڑھ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بولے گا کہ تھوڑی سے جو ہے اس میں آپ کچھ لکھ دیجئے تو ہم جو ہے یہاں پہ simple اسی چیز کو لکھ دیتے ہیں poor fabric جو ہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے v r i c یہاں پہ جو ہے لکھ دیتے ہیں یہ کارن جو ہم نے select کیا اسی کارن کو جو ہے یہاں پہ comment پہ ہم نے لکھ دیا لکھنے کے بعد جو ہے یہاں پہ continue کا option دکھائی دی رہا ہوگا اس پہ click کر دینا ہے اب جیسے یہاں پہ click کریں گے تھوڑے سے جو آپ کو انتجار کرنا پڑے گا اب دوستو یہاں پہ جو ہے آپ کو دھیان رکھئے گا اس چیز کو جو ہے آپ کو اچھے سے جو ہے select کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو replace کا option دکھائی دی رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو refund کا option دکھائی دی رہا ہے اگر آپ اس option کو select کر کے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو چڑھا ہے وہ change کر دیا جائے گا یہ چڑھا واپس جائے گا یہ product یہ سامان جو ہے واپس جائے گا اور دوسرا سامان جو ہے وہی سامان جو ہے دوسرا نئی quality کا اچھے quality کا جو ہے بھیج دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ یہ والا option select کرتے ہیں تو یہاں پہ refund یہ آنے کہ آپ کا پیسہ جو ہے آپ کے account میں آئے گا دیان رکھئے گا اگر آپ refund چاہتے ہیں تو آپ کو یہ والا option select کرنا ہے تو بھائیا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہے refund چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ ہمارے account میں آئے تو اس کے لئے جو ہم یہ والا option select کر لیتے ہیں ٹھیک select کرنے کے بعد جو یہاں پہ چھوٹا سا box دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ click کر دینا ہے اور check mark لگا دینا ہے یعنی write کرنیستان یہاں پہ لگ جائے گا لگنے کے بعد جو یہاں پہ continue کا option دکھائی دی رہا ہوگا اس پہ click کر دینا ہے اب جیسے click کریں گے تو یہاں پہ جو ہے تھوڑی سا آپ کو انتجار کرنا پڑے گا یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ e-com سے جو ہے ہمارا product واپس ہوگا اور یہاں پہ جو ہے product واپس ہونے میں جو ہے کوئی بھی پیسہ کوئی بھی چارج جو ہے نہیں لگے گا zero پیسے یہاں پہ لکھا ہوگا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ لکھا ہے کہ اس address سے جو ہے آپ کا سامان لیا جائے گا اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے تو change بھی کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے اس کو change نہیں کرنا چاہتے ہیں یہی سے جو ہے ہمارا سامان جو ہے واپس جائے گا اسی address پہ جو ہے delivery boy آئے گا اور ہم سے جو ہمارا product ہے وہ لے کر چلا جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو confirm your return کا option دکھائی دی رہا ہوگا اس پہ click کر دینا ہے اور جیسے click کریں گے تھوڑی سے جو آپ کو انتجار کرنا پڑے گا اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو request ہے وہ successful ہو چکی ہے ٹھیک اب یہاں پہ جو آپ کو نیچے کی طرف چلے آنا ہے اور یہاں پہ جو ہے continue to shopping کا option دکھائی دی رہا ہوگا یہاں پہ click کر کے آپ home page میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ 3 سے 5 دن کے اندر اندر آپ کا refund جو ہے آپ کے account میں بھیج دیا جائے گا ٹھیک اب دوستو ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد جو courier boy رہتا ہے جو delivery boy رہتا ہے جو آپ کو سمان پہنچانے آیا تھا وہ جو ہے آپ کے گھر پہ آئے گا آپ کو phone لگائے گا اور آپ سے جو آپ نے جو سمان return کیا وہ سمان کو لے کر جائے گا اور 3 سے 4 دن کے اندر اندر جو ہے آپ کا پیسہ آپ کے account میں مل جاتا ہے maximum جو ہے 9 دن تک لگے ہیں میرے کو پہلے جب میں return کرتا تھا تو 9 دن لگ جاتے تھے لیکن اب جو ہے ایک دن میں ہی جو ہے جیسے ہی ہمارا product واپس لے کر جاتا ہے وہ اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا جو پیسہ ہے وہ ہمارے account میں آ جاتا ہے ٹھیک تو دوستو کل ملا کر اس طریقے سے جو ہے آپ amazon سے اگر کوئی بھی سمان کھریدے تو واپس کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں کیونکت نہیں تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریے گا موسیقی